سواگت ہے آپ کا دیش دنیا کے سب سے بڑی خبروں میں تو جی ہاں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تمام خبروں کے بارے میں جسے جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے آج کس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو پالگر میں ہوئی گھٹنا کے بارے میں کیا حالات ہیں اس کے کیونکہ اس کو لے کر کافی دیش میں جو ہے موحول بگڑا ہوا ہے اگلی خبر میں بات کریں گے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے تین ماہ کے بعد نہیں بڑھا جائے گا جی ہاں دوستو پردان منتری نیند بودی نے جو ہے اس کے ایکزٹ پلان کے بارے میں کچھ بات اب گتائی ہیں تو چلیے شروع کرتے آج کا وشہ جی ہاں دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کرونا اپ ڈیٹس کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دیز بھر میں کرونا جو ہے تیجی سے پیل رہا ہے اور ابھی تک سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ مہاراستہ میں پائے جا رہے ہیں جی ہاں دوستو مہاراستہ میں ممبئی شہر سب سے زیادہ جو ہے کرونا سے سنکرمیت پردیش ہے اور ابھی تک جتنی بھی راج ہیں ان میں سے سب دو راج ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کرونا مکت گھوشت کیا جس میں پہلا راج ہے گوہ اور اس کے بعد نیکسٹ راج آتا ہے مڑی پور جی ہاں دوستو ان دونوں راجوں نے اپنے آپ کو کرونا مکت گھوشت کر چکے ہیں اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی ہاں دوستو کرونا اپ ڈیٹس کو لے کے ابھی تک بھارت میں آٹھرہ ہجاز سات سو جی ہاں دوستو آٹھرہ ہجاز سات سو لوگ کرونا کے پاؤزٹی ماملے پائے گئے ہیں اور جن میں سے جی ہاں دوستو لگ بھگ پانسو نینیان بے جی ہاں دوستو پانسو نینیان بے لوگ جو ہے ابھی تک مارے جا چکے ہیں اس بھینکر بیماری کے وجہ سے اب چلتے ہیں خبرت پرال گھر کی طرف سے جی ہاں دوستو پال گھر جو ہے مہاراستہ ممبئی میں پڑھتا ہے جی ہاں دوستو یہ ممبئی سے لگ بگ 40 کلومیٹر دوری پہ ہے جی ہاں اور یہ احمدہ باد کی طرف پڑھتا ہے تو دوستو یہ جو پال گھر ہے یہاں پر جو ہے دو سادو اور ایک ڈرائیور کی جو ہے موت ہو گئی اس کی وجہ کیا ہے ابھی تک اس کی جو ہے چھانبین چل رہی ہے لیکن کافی افواں اڑنے کے بعد یہ جو محول ہے یہ ہندو مسلم کے طرف جو ہے اکرشت ہو رہا ہے لیکن اسی بیچ جو ہے ادھا تھاکرے نے ساپ ساپ کہہ دیا کہ پال گھر ماملہ جو ہے یہ ہندو مسلم ماملہ نہیں ہے اور اس کے اوپر جو ہے جات چل رہی ہے اور بہت ہی جل جو آپ سبھی کو اس کی ریپورٹ مل جائے گے دیش کے تمام حصوں سے جو ہے اس گھٹنا کے بارے میں جو ہے کڑی آلوچنا ہو رہی ہے اور سبھی لوگوں نے جو ہے اس کی نیندہ کی ہے کہ ایسی گھٹنا ہے نہیں ہونی چاہیے اگلی خبر کی طرف چلتے جیہاں دوستو سو موار سے یعنی کی بیس اپریل سے آپ کو کافی جگہوں پر جو ہے لوگ ڈان میں چھوٹ دیکھنے کو مل گئے لیکن اس کے ساتھ کچھ سرطوں کا پالن بھی کرنا ہوگا جیہاں دوستو سرکاری کامکاج کو ایک بار پھر سے جو ہے پٹری پہ لائے جا رہا ہے لیکن ابھی فیلال جو ہے اس چیزوں کو بہت ہی باریکی اور ساودھانی کے ساتھ جو ہے چالو کیا جا رہا ہے یعنی کسی پانچ پرچیت کرمچاری ہی جو ہے سرکاری دفتروں میں کام کر سکیں گے اور ساتھ ہی آپ کو سوسل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کام کرنا ہوگا یہ ماسک لگانا یہ ساری چیزیں جو ہے انیوار ہے اگر ایسا کرتے ہوئے کوئی ویکٹی پکڑا گیا یعنی کی بینا ماسک کے یا بینا سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے تو اس کے اوپر جو ہے سخت کاروائی کی جا سکتی ہے اگلی خبر کی طرف چلتے پردھان منتری نیند مودین جو ہے کسان یوجنا کے تحت جیہاں دوستو کسان یوجنا کے تحت کافی ایسے حصوں ہیں جہاں پہ جو ہے اکال سوکا اور کہیں جگہ جو ہے اولے پڑنے لگے جس کے وجہ سے کافی فصلے جو ہے نقصان ہو گئیں اسی تحت جو ہے سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ جلد ہی ہوئے کسانوں کے لیے جیہاں دوستو نئی یوجنا لے کر آئیں گے ابھی بتا دوں میں آپ کو پی ایم کے جو کسان یوجنا کے تحت جو ہے انہوں نے سترہ ہزار کارڈ روپے تو ابھی تک بانٹ چکے ہیں دیز بھر کے تمام کسانوں کو لیکن اگلی ہی خبر میں جو آپ کو دیکھنے کو ملے گی جیہاں جو ایک نئی جانکاری آئے گی جیہاں دوستو کسانوں کے لیے جو ہے ایک نئے پلان جو ہے بن رہا ہے اگلی خبر کی طرف چلتے جیہاں دوستو تمام جتنے بھی قرائے دار ہیں ان کو جو ہے تین مہینے تک کے لیے قرائے ماف کرنے کی ضرورت سرکار نے اپیل کی ہے لیکن اسی بھی سرکار نے یہ بھی کیا ہے کہ کافی ایسے لوگ ہیں جن کے جو گھر کا خرچہ ہے یعنی کہ جو ان کے کمائی کا ذریعہ ہے وہ سب یہ قرائے داروں کے دورہ ہیں لیکن ان کے لیے بھی سرکار نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی کچھ نہیں ہو جنا بنا کے مکان مالکوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچانے والے ہیں اگلی خبر کی طرف چلتے کن کن راجوں میں جو ہے آپ کو بینا راشن کارڈ کے جو ہے چاول گے ہوں یعنی راشن کا پوری سویدھائیں دی جائیں گے سرکار نے کہا ہے کہ جتنے بھی گریب طبقیہ کے لوگ ہیں جن کے پاس راشن کارڈ یا کوئی دستاویت نہیں ہے جسے وہ راشن لے سکے ان تمام لوگوں کی جو ہے ایک لسٹ بنائی جائے اور ان تمام لوگوں کو جو ہے انجیو کے دورہ یا راشن کی دکانوں دورہ جو ہے راشن اپلکت کرائی جائے کیونکہ سرکار نے کہا ہے کوئی بھی گریب بینا کھائے یعنی کہ بینا بھوک کے جیان دوستو کوئی بھی آدمی نہیں سو سکتا جیان دوستو یہ سنسار کا نیام ہے کہ تمام لوگوں کو جو ہے پیٹ بھر بوجن جرور ملنا چاہیے سرکار نے کہا کہ دیش کے پاس پریابت ماترہ میں جو ہے بھنڈار ہے اناج کے اور تمام لوگوں کو جو ہے یہ مفت میں دیا جائے گا تو اگلی خبر کی طرف چلتے جیان دوستو اگلی خبر آ رہی ہے پیسے کو لے کر جیان دوستو سرکار نے کہا ہے کہ تمام مزدور بھائی بہنوں جن کو کنسٹرکشن لائن میں یعنی کہ جو نیرمار بیبھاگ میں کام کرتے تھے ان تمام لوگوں جو ہے روزگار دیا جائے گا جیان دوستو بہت ہی جلد جیان جتنے بھی کاریگر ہیں جتنے بھی کامچاری ہیں چھوٹے ادیگ والے ان سبھی کی جو ہے روزگار کو پناہ کھولا جائے گا تاکہ ان کی جو ہے آجیوکہ بنی رہے ہیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں امریکہ کی طرف سے ایک خبر آ رہی ہے جیان دوستو بہت ہی بری خبر ہے کیونکہ یہ خبر ہے تمام ان پرواسیوں کے لیے جو امریکہ میں جا کے اپنی نوکری کرتے ہیں یعنی کہ ان کے جو روزگار ہیں وہ امریکہ جیسے دیشوں میں ہوئے کیونکہ امریکہ یعنی کہ امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرم نے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں جیان دوستو کافی جگہیں جو ہے نوکریوں پر خطرہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں امریکیوں لوگوں کی نوکری بچانے کے لیے پرواسیوں کو آنے پر جو ہے بین لگانے والا ہوں یعنی کہ جو تمام لوگ جو امریکہ میں جا کے نوکری کرتے ہیں تو ان سبھی کی نوکریوں وہ جو ہے خطرہ منڈ رہا ہے اور بہت ہی جل جو ہے آپ کو اس کے جو ہے پوشٹی کر دی جائے گی جیانا دوستو ابھی فیلال جو ہے ایک تاجہ ریپورٹ کے مطابق پردان منطری نے کو جو ہے ڈونالڈ ٹرم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ تمام پروازیوں کو وہ روکنے والے ہیں یعنی بین لگانے والے ہیں یعنی کہ ان کے روزگار پر جو ہے خطرہ منڈ رہا ہے ویسے ہی دیش میں سات کروڑ سے زیادہ لوگ جی ہیں دوستو اس سمیں بیروزگاری سے جو ہے گرست ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے چلتے ہیں جتنے بھی ریٹیلز مارکٹ تھے سوپنگ کمپلیکس تھے سینیما ہزتے ہیں ان سبھی تمام چھتروں میں جو مزدور کاریر تھے ان کی سبھی کی جو ہے نوکری خطرے میں لگی ہے بات کریں 20 اپریل کے بعد کافی جگہ چھوٹ ملنے کے باوجود بھی نوکر جیسے اور ڈرائیور جیسے لوگوں کی جو ہے نوکر آجیو کا ابھی بھی رکی ہوئی ہے کیونکہ نوکر جو ہے کسی بھی گھر میں کام نہیں کر پا رہا اور ڈرائیور جو ہے کسی بھی عدیقاری گاڑی نہیں چلا پا رہا ہے جس سے ان کا جو ہے گھر نہیں چل پا رہا ہے سرکار نے کہا ہے کہ جلدی ان کے اوپر جو ہے فیصلے لیے جائیں گے اور تمام ان لوگوں کی جو ہے نوکری واپس انہیں مل جائے گی تو دوستو امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو لیکن دوستو ان تمام بھائی بہن جو گریب ہیں جو کافی پریشان ہیں یا کئی فسے ہوئے یعنی کسی انعراج کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو راشن یا آپ کے جیون سے جوڑی سمانگری آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ پلیس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے ہم آپ کی پوری مدد کریں گے جیہاں دوستو آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کو راشن نہیں ملا ہے یا آپ کے خاتے میں پیسہ نہیں آیا ہے یا پھر آپ کو سرکار دورہ دی گئی ساری سویدہوں کا جو ہے لاب نہیں مل پا رہا ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے پلیس کمنٹ کیجئے ضرور کرنا کیونکہ ہم آپ کی پوری پوری مدد کریں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سبھی لوگ کے پاس اپ ڈیٹ پہنچے اور سبھی لوگ کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکے کہ کن کن راجیوں میں لوگ فسے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں پہ جو ہے یہ ساری سویدہیں نہیں پہنچی ہیں تو دھنیواد آپ سبھی کا اور آپ سبھی لوگ جو ہے اپنے گھروں میں رہیے سرچت رہیے